بہت دور کہیں ایک باگ کے قریب تین دوست رہتے تھے وہ اکثر باگ کی بار پر بیٹھے نظر آتے بار کے ساتھ ہی ایک بڑا طلاب بھی تھا جب سورج کی شوائیں درختوں کے پتوں اور پانی پر چمک رہی ہوتی اور تیز ہوائے سائیں سائیں کر رہی ہوتی تو کچھ دور ایک درخت پر رہنے والا اللو اڑ کر بار پر آ جاتا اور زور سے آواز نکالتا اسی وقت طلاب کے پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور ایک بڑا سبز مینڈک اپنا سر نکال کر دیکھتا پھر وہ بھی تیرتا ہوا پانی سے باہر نکل آتا اور پھدکتا ہوا بار کے پاس آ جاتا اچانک کٹکٹ کی آواز آتی اور ایک موٹی سی کالے پروں والی مرگی باگ کے کسی کونے سے نمودھار ہوتی اور اس محفل میں شریک ہو جاتی تینوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور اپنے دل کا حال سناتے اللو کی انسانوں سے شکایت تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے مینڈک کو طلاب کے علودہ ہونے والے پانی کا گم تھا اور مرگی اس بات پر خفا تھی کہ فارم کا مالک اسے انڈوں پر بیٹھنے کیوں نہیں دیتا ایک دن تینوں اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ ان میں ایک دلچسپ بحث چھڑ گئی اللو اور مینڈک کا خیال تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنے حالات کو بدلنا بہت مشکل کام ہے جبکہ مرگی کا کہنا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو حالات بدل سکتے ہیں اللو نے مرگی کو قائل کرنے کی کوشش کی اور بولا چلو میں تم کو ایک نوجوان لڑکے کا قصہ سناتا ہوں مرگی سمل کر بیٹھ گئی اللو کچھ سوچتا رہا پھر بولا پہلے میں بہت دور ایک آٹا پیسنے کی چکی میں رہتا تھا اس کا مالک ایک ظالم آدمی تھا وہ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی کام کرتا تھا ظالم مالک اس سے بہت زیادہ کام لیتا اور بہت کم ترہوات دیتا تھا لڑکا بے روزگاری کی وجہ سے مجبور تھا وہ سارا دن کام میں لگا رہتا اسے سارا دن سر خو جانے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی لیکن اتنا کام کرنے کے باوجود مالک اس سے خوش نہیں تھا وہ بات بات پر اسے ڈانتا اور کبھی تو مار بھی پیٹھتا تھا ایک دن اس نے لڑکے کو مار مار کر اس کا مور سجا دیا آخر وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی وہاں نہیں آیا میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ اسی طرح کہیں چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوگا اور ضرور مار کھاتا ہوگا یہ کہہ کر اللو خموش ہو گیا مرگی نے انکار میں گردن ہلائی اور کہا یہ ضروری نہیں کہ وہ آج بھی پوری حالت میں ہو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا مینک نے کہا مرگی بہن میرا خیال ہے کہ حالات بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا خیر دوستو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تمہیں معلوم ہے میری دنیا تو پانی تک محدود ہے میں طلاب میں وقت گزارتا ہوں مجھے انسانوں سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا مگر جب میں بچہ تھا تو اکثر پانی سے باہر گمتا رہتا تھا ایک دن میں نے طلاب کے کنارے ایک نوجوان کو آتی دیکھا وہ بہت دبلہ بطلہ اور کمزور تھا میں اسے دیکھ کر ڈر گیا لیکن اس نے مجھ پر دیان نہیں دیا وہ پانی میں ڈور ڈال کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا سارا دن وہ شکار کے انتظار میں بیٹھا رہا مگر اس کے ہاتھ میں ایک دو چھوٹی مچھلیاں ہی آئیں پھر وہ روزانہ وہاں آنے لگا ایسا لگتا تھا کہ وہ بے روزگار ہے اور اپنے خلال سے پریشان ہے اس لیے مچھلیاں شکار کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا وہ سارا دن طلاب کے کنارے گزارتا لیکن اسے اس محنت کا بہت کم صلح ملتا تھا کیونکہ پانی الودہ ہونے کی وجہ سے مچھلیاں کم ہو گئی تھیں ایک دن تو حد ہو گئی وہ بیچارہ سارا دن پانی میں ڈور ڈالے بیٹھا رہا لیکن ایک بھی مچھلی اس کی ڈور میں نہیں پھنسی آخر وہ میوسی سے اٹھا اور اتھلے پانی میں چھوٹی مچھلیاں تلاش کرنے لگا میں وہی تیہ رہا تھا اس نے گلتی سے مجھے مچھلی سمجھ کر پکڑ لیا مجھے لگا اب میرا آخری وقت آ گیا ہے لیکن جب اس نے مجھے گور سے دیکھا تو فوراں چھوڑ دیا اور میوسی سے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اس دن کے بعد وہ پھر کبھی وہاں نہیں آیا میرا خیال ہے کہ وہ لڑکا آج بھی دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا یہ کہہ کر مینڈک خموش ہو گیا مرگی نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا تم دونوں عجیب باتیں کر رہے ہو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آگاز برا ہو تو انجام بھی خراب ہو سنو میں بھی تمہیں ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں بتاتی ہوں میں جس فارم میں رہتی ہوں وہاں بہت سارے مرگے مرگیاں ہیں فارم کے مالے کو ان کی دیکھ بال کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی ایک دن اس کے پاس ایک لڑکا آیا وہ بہت پریشان تھا اور ملازمت تلاش کر رہا تھا مالک نے اس سے بات کی اور اسے ملازم رکھ لیا لڑکا محنت سے کام کرنے لگا وہ نہ کام چوری کرتا اور نہ انڈے چڑھاتا وہ اپنے کام سے بہت مخلص تھا کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ مالک نے اس کی محنت دیکھتے ہوئے اس کی تنہا برا دی مالک نے اس کے آنے کے بعد یہ محسوس کیا تھا کہ اس کا فارم ترقی کر رہا ہے اس بات کو دو سال ہو گئے ہیں آج وہ نوجوان فارم کا مینیجر بنا ہوا ہے اسے اچھی دن ہوا ملتی ہے مالک نے رہنے کے لیے اسے فارم پر گھر بھی دے دیا ہے اور لڑکے نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے یہ کہہ کر مرگی خموش ہو گئی وہ تیزی سے کچھ سوچ رہی تھی پھر بولی ارے کہیں وہ وہی لڑکا تو نہیں جس کا تم دونوں نے ذکر کیا ہے اولو بولا نامنکن وہ کوئی دوسرا لڑکا ہوگا بہت مشکل ہے وہ نہ تو جانے اب کہاں ہوگا مینک نے کہا مرگی سوچتے ہوئے بولی میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ وہی لڑکا ہے کیا تم مجھے اس کا ہلیہ بتا سکتے ہو اولو نے کہا وہ دبلہ پتلا بلکل کمزور لڑکا تھا اور اس کے گال پر بڑا سا کالا سا مستہ بھی تھا مینک نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے خلاتے ہوئے کہا میں نے جو طلاب کے کنارے لڑکا دیکھا تھا وہ بھی دبلہ پتلا تھا اور اس کے گال پر بھی مستہ تھا مرگی نے گردن خلائی اور بولی چلو ذرا میرے ساتھ فارم تک چلو دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ چل دئیے فارم قریب ہی تھا وہ جلد وہاں پہنچ گئے مرگی اور مینک پھاٹک سے اندر داخل ہوئے اور اولو دیوار پر جا بیٹھا مرگی نے ان دونوں کی توجہ ایک نوجوان کی طرف دلوائی مورے بورے میں سے چارہ نکال رہا تھا تینوں گور سے اسے دیکھنے لگے لڑکا کام کر کے پلٹا تو انہوں نے اسے دیکھا وہ وہی مہنتی نوجوان تھا اس کے گال پر بڑا سا کالا مسئلہ تھا اور وہ اب کچھ صحت مند بھی ہو گیا تھا مینڈک اور اولو شرمندگی سے مسکرائی اور مرگی کی طرف دے کر گردن خلائی دونوں نے اپنی گلتی مان لی تھی وہ جان گئے تھے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا جو لوگ محنت اور ثابت قدمی سے کام کرتے ہیں ان کے برے حالات بھی ایک دن بدل جاتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے آپ کو ہماری یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں